وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پہلی تسلیم اللہ کے سامنے دوسری تسلیم ماں باپ کے سامنے وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفْنَ ایک مومن کہتا ہے میری ماں بڑی بد اخلاق تھی بوڑی ہو گئی نابی نابی تھی میں خود اس کو لے جاتا واشروم میں ماں کو سب سارے کام کہتا ہے میں بوڑی اپنی ماں کے کرتا لیکن اتنی غصے میں تھوڑی قلطی کرتا کبھی گالیاں دیتی کبھی کیا کرتا کہتا ہے ایک دن کپ میں چائے لیا ماں کو چائے دی اور تھوڑا اس کو ذائقہ پسند نہیں آیا وہ گرم گرم چائے اس نے میرے موہ پہ مار دی لیکن پھر بھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا میں نے کہا کیونکہ اللہ کا حکم ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَا تَقُولُ لَهُمَا اُفْنَ کبھی ماں باپ پہ غصہ نہ کیا کرو کیسے بھی ماں باپ ہو چائے کافر ہی کیوں نہ ہوں ماں باپ پہ غصہ نہ کیا کرو تسلیمِ محض ہے کہتا جس دن میرے چہرے پہ چائے تھیں کی گئی اسی رات میں نے خواب میں امامِ حسین کی زیارت نصیب ہوئی ایسے تو عجر نہیں ملتا وہ جواز جسے امامِ حسین اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں کہتا دونوں بڑے ماں باپ ہیں ہر شبِ جمعہ ان کو حرمِ امام حسین میں لے کر جاتا تھا زیارت کے لئے باری باری رکھی ہوئی آج ماں کی باری ہے کل بابا کی باری ہے ایک شبِ جمعہ جب میرے بابا کی باری تھی میں نے کہا چلیئے بابا کربلا چلتے ہیں اس رات بارش بھی بہت تھی ماں نے کہا کہ میرے لگ آج مجھے لے کر چلیں بابا نے کہا آج میری باری ہے آپ اگلے ہفتے چلے جانا اب جب آدمی بوڑے بوڑے ہو جاتے ہیں تو زد انسان میں وہ تا جاتی ہے نہیں نہیں کہا مجھے لے کر چل وہ باپ نے کہا مجھے لے کر چل ماں کو کہا ویٹ کریے ماں نے کہا نہیں مجھے یہ لگتا ہے اگلے ہفتے تک میں زندہ نہیں رہوں گی بس میرے دل میں آگیا ہے میں زندہ نہیں رہوں گی مجھے مولا کی زیارت کرانے لے چاہے اب کروں تو کیا کروں کہتا ہے ایک گدھا تھا میرے پاس جس پر بٹھاتا تھا اپنے بوڑے باپ کو یا اپنی بوڑی ماں کو اور لے کر جاتا تک بہت دور طرح سفر تھا اب ماں نے زد کی باپ نے زد کی میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ اگر راضی ہو گئے تو حسین راضی ہو جائے گا سوچ اگر بندے کی بدل جائے نا ہماری سوچ جب گیون ٹیک ہو جائے تو میرے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرے گا میں بھی کروں گی شوہر کہے تم یہ کرو گی تو میں بھی کروں گا تو یہ تو گیون ٹیک ہو گیا نا تم اللہ کے لئے تو کچھ نہیں کر رہے مطلب تیری بیوی اگر خوش اخلاق ہے اور اس کے بعد تو اسے سب کچھ دے رہا ہے یہ تو اس نے تو یہ پرحسان کیا تو اس کا بدلہ جکا رہا ہے یا شوہر خوش اخلاق ہے بیوی پھر اس کے ساتھ اچھا برطاو کر رہی ہے اس کا تو کوئی عجر نہیں ہے نا عجر تب ہے جب وہ خوش اخلاق نہ ہو پھر بھی تو خوش اخلاق رہے روابط کو ایسے بنا دیا جاتا ہے اللہ کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ یہی ہے جب تک دیتا رہتا ہے الحمدللہ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے خدا ساری مصیبتیں ہمارے لئے ماتم بھی ہم کریں مجلس میں بھی ہم جائیں اللہ کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں سب کچھ میں بے اولاد کیوں ہوں میں بیمار کیوں ہوں میں فقیر کیوں ہوں یعنی گیون ٹیک ہم کرتے رہتے ہیں اللہ سے اور قرآن میں خدا کہتا ہے کہ جب دیتا ہوں شکر کرتے ہیں جب لیتا ہوں آہو بکا کرتے ہیں آواز آتی ہے اگر شکر کرے گا مصیبت میں بھی نعمت میں بھی میں بڑھا بڑھا کر تجھے دوں گا لیکن اگر کفران نعمت کرے گا گھر تباہ ہو جاتے ہیں نعمتوں کی قدر و قیمت آنا کر اب یہ جوان کہتا ہے میں نے کیا کیا میں نے بوڑی ماں کو اپنی کمر پہ بٹھایا اپنے والد کو وہ جو سواری تھی گدھے کی اس پہ بٹھایا اب لے گیا مولا حسین کی زورت کے لیے کہتا ہے راستے میں بارش ہو گئی زمین پہ کیچڑ ہو گئی کبھی میرے پاؤں پھستے تھے کبھی یہ حیوان پھستا تھا اب کیا کروں کمر پہ ہیں نیچے اتاروں تو مٹی ہے کہتا ہے بڑی مشکلوں کے بعد میں کربلا پہنچا ہوں ماں باپ کو اتارا میں نے کہا آپ جائیے حرم امام حسین کی زیارت کریے کہا آپ نہیں آو گے اس نے کہا میرے پاؤں کپڑے گندے ہو چکے ہیں میں ذرا نہر میں جا کے پاؤں آؤں صاف کرلوں کپڑے واپے صاف کرلوں وضو کرلوں صاف سترہ ہو جاؤں آتا ہوں میم حسین آپ سکون سے جا کے زیارت کریں کہتا ہے کہ میں نے اپنے پاؤں دھوئے میں نے اپنے کپڑوں کو صاف کیا میں نے وضو کیا اب جیسے بین الحرمین سے داخل ہوا کہتا ہے ہمیشہ میری روٹین تھی مولا کے روزے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا سینے پہ ہاتھ رکھتا تھا اور کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ آئے ابا عبداللہ آپ پر میرا سلام ہو کہتا ہے اب جب میں وارد ہوا بین الحرمین میں کھڑا ہوا امام حسین کے روزے کو دیکھا سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کا سلام کا کرنا تھا میرے کانوں میں آواز آئی وعلیق السلام تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو یہ ہے تسلیم اللہ کے سامنے چاہے مسیبت ہو نعمت ہو زینب والا حوصلہ ہو ما رائے تو اللہ جمیلہ پورے سفر میں اللہ کے سامنے شکایت نہیں کر رہے اے خدا جس پہ تُو راضی اس پہ ہم راضی تو فقیری پہ راضی ہم فقیری پہ راضی ہمارا کام محنت کرنا ہے رزق روزی دینا تیرا کام ہے ہمارا کام ہے تیری راہ میں چلنا نتیجہ دینا تیرا کام ہے سب کچھ بندہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو اپنی ڈیوٹی پوری کر اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا نتیجہ دکھوڑ دیتا ہے